اسلام علیکم زی فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کے ایسے ہی ہوتا ہے جب ہی میں کیمرہ سیٹ کرتی ہوں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے اور کسی کام کے لیے میں آگے پیچھے ہوں تو میرا یہ جو چھوٹو درمیان میں لے نا اس کو بہت کندہ گندہ موں کھول کے آپ کو دکھا رہا ہے جو کھا رہا ہے اس کو کیمرہ کے آگے 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 ناچنے ٹاپنے کا بہت شکل ہے حرکتیں کرے گے اتنی عجیب عجیب اور اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا میرا اتن نہیں شائع اس کو کیمرے سے بہت شائع پیل ہوتی ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے تو وہ ہے اس لڑکے یہ اچھا جو آج کا بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا راجمہ یہ میں گروسری کے لیے گئے تھے ہم ایک دو دن پہلے ہی شاید ہم نے میرے پیچھلے بلوگ میں دیکھا تو یہ کار فور سے مجھے راجمہ کا پیکٹ ملا تھا تو یہ پیکٹ میں کافی بڑا ہوتا ہے شاید ایک بند کیجی کا ہے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا تو ایک ٹائ پانی میں پہلے اوورنائٹ بھگو کے رکھا تھا پھر نیکس ڈے میں نے ان کو بوائل کر لیا تو وہ والا پروسس میں نے شیئر نہیں کیا میں نے کہا آسان سہی ہے تقریباً آدھا پیکٹ جو ہے وہ میں نے بھگو دیا تھا پانی میں اوورنائٹ آپ نے بھگونا ہے ٹھیک ہے پھر نیکس ڈے میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا پریشر لگا کے بوائل کر لو تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ ایسے بوائل کرتے ہو کسی بھی ڈھککن والی پتیلی میں تو جب بوائل کر لو اپنے چولا بند کرنے تو اس کی سٹیم اندر ہی رہنے دینی ہے ایک گھنٹے دو تک آپ نے ڈھکن بھی نہیں ہٹانا اور اس کو بوائل کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن دوڑا ہی گھنٹے لگ سکتے ہیں بلکل میڈیوم تو لو فلیم پر آپ لوگ کرتے ہونا تو بہت اچھے سہی ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینڈر ہوا ہے گلا ہوا ہے بلکل اب ان کو اچھی زیادہ پانی ان کا ڈرائے کر لینا ہے بلکل بھی اس کے اندر موائسٹر نہیں جانا چاہیے تو یہاں پہ مجھے بھی اس ویڈیو میں دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ تھوڑا سا موائسٹر ہے تھا اس میں تو میں نے دوبارہ سے ان کو ڈرین اچھے سکھا لیا تھا تو کیونکہ ہم نے انے فریز کر دینا تھوڑا سا لانگ ٹائم کے لیے ایک منتھ کے لیے آپ آرام سے انے یوز کر سکتے ہو مطلب ہیلڈی ڈائیٹ اگر آپ ویڈ لوس کر رہے ہو تو آپ ہر دوسرے دین یہ ڈیلی بیسیز بھی دوپیر کے ٹائم تھوڑا سا راج ملو اور باقی چیزیں فٹا فٹ سے کٹو تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ پہ شیئر بھی کرنے لگی ہوں جو میں بنا رہی میں تھوڑے سے آلو جہاں وہ زیادہ بوائل کر لیا ہے کیونکہ میں ساتھ میں بچے کو بھی کھلانا ہوتا ہے تو میرے بچے کو ویسے پوٹیٹو کھانا بلکل بھی پسند نہیں ہے تو میں نے کیسی بہانے ان کو ذرا آلو دبا دبا کے میں کھلا دوں گی تو یہاں پہ کچھ چیزیں بھی میں نے ساتھ میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں بہت ہ ہی آسان ہے اس کو بنانا اگر ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لئے بہت ایزی رہتا ہے تو سب سے پہلے میں نے آلو ڈال دیا ہے زیادہ ہی لگتے ہیں میرے سے زیادہ ہی بوائل ہو گیا لیکن کوئی نہیں تو اس کے بعد میں اس میں راجمہ ایڈ کر دوں گے اپنا بوائل ہو ہوا یہ راجمہ چارٹ بہت مزے گی لگتی ہے مجھے تو ہمارے پاکستان میں راجمہ چارٹ راجمہ کا ٹرینڈ بہت زیادہ کام ہے اس کے ساتھ دیکھیں میں نے کھیرے ب ریسی پیس دیکھتی ہو نا یہ عام دور سے انڈیا کے ولوگز بھی دیکھو آپ انڈیا انڈین لوگوں کو دیکھو تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے وہاں پہ راجمہ کھانے کا ماشاء اللہ کیونکہ راجمہ بہت ہیلڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری گزائیت سے بھرپور ایک نا ہیلڈی ڈالے ویسے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری ہیلڈی ہوتی ہیں ساری جوڑی پاکستانی وہاں میں نے انہوں نخرے بہتے چڑے انہیں ماما امی دال کیوں پکائی ہے میں نہیں دال کھانی ہی میں نہیں دال کھاندہ ہے جو لڑکے انہوں نے انکزادی نخرے آتی ہے لڑکیوں کا بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دال نہیں کھانی یہ وہ شادی سے پہلے ہم بھی ایسی ناغ میں چڑھاتے تھے لیکن اب بھی پتہ چلے کہ دالوں کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں زیادہ وہ انگی مطلب گزائیت کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں تو یہ راجمہ میں نے تو شادی کے بعد ہی کھانا شروع کیا کیونکہ پہلے کبھی عام در سے پاکستان میں بنتا نہیں ہے ہمارے گھروں میں اس کا کوئ کوئی بھی چاولوں میں نے ڈالتا ہے دوسرا لو بھی ہے پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی پکا لیتا ہے لیکن یہ ریڈ لو بھی ہے بہت کم نظر آتا ہے اچھا میں پشاور گئی تھی اپنی کزن کے گھر رینا بجی مجھے ایک بات یہ دائی آپ کے میں شیئر کرنے لگی رینا بجی نے نے بنائے تھا راجمہ کی چاڑ اتنے مزے کی بنائی تھی لیکن وہ انہیں نے دہی میں بنائی تھی اور ہری چٹنی اور ریڈ چٹنی ان کی ریسیپی مجھے نہیں پتا انہیں نے کیسے بنائ تھی لیکن پہت یمی اور پہت تیسٹی تھی رینا بجی آپ کی راجمہ کی چاڑ میں جب ہی یاد آگے میرے موں میں پانی آ رہا ہے اگر پشاور سے مجھے کوئی دیکھتا ہو تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ پشاور میں شاہد یہ کوئی سپیشل ڈش ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور رینا بجی نے میری جو کزن ہے انہوں نے بنائی بھی بہت مزے کی تھی خیر میں نے ویسی نہیں بنائی اس طرح سے کر کے بنائی یہ بھی بہت اچھے لگتی ہے آپ اسے اگر دوپہر میں بنا لیں تھوڑی سی انٹیک کر لیں دوپہر میں تھوڑی سی شام انٹیک کر لیں تو اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہو تو اس کی جگہ یہ لیتی ہو تو آپ بہت ہی اچھا ہیلڈی فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ باہر جانے والے تھے اور یہاں پہ سنان کو میں جوتار سنان کو آپ افان کو یہ میرا حال ہے میرے اپنے بچوں کے نام ہی نہیں یاد ہو رہے تھے اور میرا میسی اپنی کچن اگنور کر دینا ہے میں باہر شہد بچوں کو ٹوشن چھوڑنے گئی تھی تو ابھی واپس آئی ہوں کیونکہ مجھے تو کچن کے اور کام کرنا ہے اور تھوڑا سا میس بھی ہو رہا ہے اس کا آپ نے بالکل اگنور کر دینا ہے میرا یہ تھا کہ پہلے میں ذرا سالن رکھ دوں پکنے سالن پکا ہوگا تو ہم کچھ نہ کچھ کھانے والے بنیں گے نہیں تو میں اکثر صبح میں اٹھ کے مورننگ میں سالن بنا رہی ہوتی ہوں پیشلہ کلپ میں نے ایم ہی ڈال دیا لگتا ہے میرا دماغ نہیں ہے میرے اندر تو میں مورننگ میں سالن میں آتی ہوں کیونکہ میرے ہزمنٹ صبح گڑائی بھی کھانا کھا کے جاتے ہیں وہ رات کڑائی میں لیٹ آتی ہیں تو پھر گھر کھانا نہیں کھاتے تو مجھے یہ ہوتا ہے ہمیشہ میں فریش سی چیز جو ہے صبح کے ٹائم بناوں تاکہ مانی تاکہ مانی شوک سے کھا جائے نا پتہ بندوں کے لیے ہوتا ہے گھر کی ساری عورتوں کو یہ ماشاءاللہ پاکستانی خواتین جتنی بھی میرے ڈان ساروں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں کو تازے تازے کھانے بنا کر پیش کریں تو ہمیں بندیاں جو اوکھرا ہمیں اوکھرا فکاری ہ ہوں بندیاں بکا رہی ہوں یار کھانے پکانے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے گھر بھی کھانے پکانے کا کیسی مسئلہ ہے ڈیلی ویسے سے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کیا بنائیں کیا نہ بنائیں تو یہاں میں میرے رسمن بندی لے آئے تھے ایک دن پہلے ہی وہ سبزی لے آتے ہیں کیونکہ مورننگ میں پکانی ہوتی ہے تو صبح کا ڈائم کوئی الان نہیں سکتا ہے وہ دو تین مجھے گھر سے جاتے ہیں پھر جب جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے جو کو بھی پک یہ آسان طریقہ ہے لیکن یہاں میں میں کچن روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو ویکھ نہیں پڑے گی پیاز میں نے تھوڑا زیادہ کٹ لیا کیونکہ پتہ ہے بچوں کو بھی پسند ہوتا ہے اور بچپن میں ہمیشہ ہی اب بڑے ہو کے بندی زیادہ پسند آئی ہے کھانے میں چھوٹے تو پتہ نہیں تھا بندی میں بندی میں بندی ٹیسٹ ہوتا تھا ہمیشہ پیازوں کے ساتھ لگا لگا کے کھانی ماما پیاز زیادہ ڈالا کرو ماما بندی مٹ ڈالا کر مجھے اپنے بچپن اتنا زیادہ یاد آتا ہے جب بھی میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہوں یا ان کے کھانے پینے کے مسلوں کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بچپن بہت زیادہ یاد آتا ہے تو پیازوں کو جو ہے میں نے بلکل ہلکے سے ہی سوٹے کرنا ہے کوئی زیادہ ایسے فرائے نہیں کرنا آپ لوگ بندی کیسے طریقے سے بناتی ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا میں تو ہمیشہ ہی اس طریقے سے بناتی ہوں کیونکہ میں نے شادی سے پہلے اپنی ماما ہوں کیسے بناتے ہی دیکھا تھا تو اسی طرح سے مجھے پتا ہے اور مجھے کوئی اس کی ریسپی نہیں آتی یہاں پہ میں نے پیازوں کو تھوڑا سا کر لیا تھا سوٹے میں نے ساتھ ہی ٹوماٹر جال دیا دو تین سلائشز میں کٹ کر ان کو بھی میں بھون لوں گی اور دھکن دے کر آپ نے تھوڑی سی نا حلکی آنچ کر دیں گے سٹیم میں ہم ٹوماٹروں کو گلا لیں گے گلائی بولتے ہیں نا گلا نہیں ہے نا ٹوماٹر کو گلا نہیں ہے تاکہ ہمارے ٹوماٹر اچھے سے گ دل جائیں یہ منٹ دے دیا ڈھکن ٹنکنہ میں نے اوپر دے دیا ڈھکنہ اور یہ دیکھیں دو تین منٹ میں آنچ آپ نے بہت کام رکھنی ہے یہ نا سارا کو سڑک سوا ہو جائے تو دو تین منٹ میں یہ ہو گیا اور سنائیں آپ لوگوں کے جو ہیں دن کیسے جا رہے ہیں گرمی کا کیا حال ہے یہ مجھے لگ رہے کہ پہلے سالوں میں بھی پچھلے سالوں میں بھی گرمی پڑتی تھی لیکن آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا اس سال نے کچھ زیادہ ہی پڑی ہے کچھ ایکسٹرا لیول کی گرمی پڑی ہے کہ میں کمرے سے باہر نکلو نہیں تو پسینے 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 نہ کچن میں آپ کھڑے سکتے ہو نہ کئی کام کر سکتے ہو یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا بوڈی ٹمپریچ مجھے لگتا ہے پہلے میں گرمی ایسے ہی بڑتی تھی لیکن ہم لوگ برداشت کر لیتے تھے تھے تھوڑا سا گزارہ ہو جاتا تھا لیکن ابھی تو بالکل میں نہیں ہو رہا یہاں پہ مسالے شسالے بھی میں نے ڈال دیا بلکل بیسک نمک میر چھل دی دڑا میر زیرہ زیرہ ضرور ڈالا کرو آپ لوگ بھنڈی میں کبھی ٹرائے کرنا اگر پہلے نہیں ڈالا زیرہ بھون جائے نا تو بڑے مزے کی اس کی خشمور آتی ہے بڑے مزے کا ک پھانا لگتا ہے میں آپ لوگوں کو سچی بتاؤں میں تھوڑا سے شاید آپ لوگوں کو میری آواز چینج لگ رہی ہو میں نے موں پہ ماسک لگایا گرمی کتنی زیادہ نا میں نے آپ لوگ کو سچ شیئر کیا تھا میں نے نا سوف ٹچ کا مرڈ ماسک لے کر آئی ہوں بہت ہی اچھا ہے گرمی کے لیے ہاں سے تو رات میں میں وہ ابھی لگایا دو دن تین دن سے لگائیں تھے تو اسکین اتنے زیادہ ڈال ہو رہی تھی گرمی کی وجہ سے تو میرے سے بولا نہیں جا رہا وہ ڈرائے ہو گیا ہے اور بولا نہیں جا رہا کیونکہ سکریچز پڑے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں وائس آور پورا کاری لوں پھر ریموف کرتی ہوں نہیں تو وائس آور رہ جانا ہے اب بچے سوئے ہیں آج سکون سے وائس آور ہو رہا ہے میرا مسالہ دیکھیں اس طرح سے بھون گیا تھا ٹوماتر تھوڑ تھوڑھوڑ سے میں نے کھڑے بھی رہنے دیئے تھے اور بس بھنڈی ڈال دوں گی اچھے سے مکس کریں گے ہم اور ڈھکن دے کے ہم آنچ بند کر دیں گے تھوڑ دیر ایسی جلدی بھی بن جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بندی کٹی ہونی چاہیی ہے میں نے کریٹ کیا تھا پنک کٹ کریس میک اپ تو میرے ولوگز ایسے ہی ہوتے ہیں ایک سائیڈ میں آپ کو کھانا پکانا گھر کے کام ملیں گے اور ساتھ ہی آپ کو کوئی میک اپ شیک اپ کی ویڈیو مل جائے گی کیونکہ میرا مین میک اپ چینل ہے تو اس کے ساتھ ہی میں جب ولوگز پر آپ اسے شیئر کرتی رہتی ہوں تو اگر آپ نے میک اپ سیکھنا ہو تو مینو آپ نے فالو کرنا ہے سبسکر مین میک اپ چینل پر وہاں پہ میں اردو میں بڑے ایزی ویز میں آئیز میک اپ جو ہے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے میک اپ کر لیا تھا پورا اور اس کے فوراں بات کیونکہ مجھے ریموو کرنا ہوتا ہے لیشز اتار دی ہیں لنس نکال دی ہیں اور اتنا پیارا میرا یہ میک اپ ہوا تھا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اتارنے کو اسی کے سامنے سوچے میں کھانسی تو کریں گے تھنڈے بانی بھی دے ہیں اچھا میرا آج دل کر رہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لینز شیئر کرنے والی ہوں بہت ساری لڑکیں میرے سے پوچھتی رہتے ہیں کہ آپ کی اچھے والے لینزز کہاں سے ملیں گے تو مارکٹ میں تو ابھی تک مجھے کوئی ایسی دکان نہیں پتا جہاں سے آپ کو ملیں لیکن آن لائن آپشنز ہیں پاکستان میں ایک بلیو آئیز پیج ہے بہت ہی اچھے لینزز ہیں یہ سیون پیرز ہیں لینزز کے جو انہوں نے مجھے ایسا پی آر سینڈ کیا تھے لیکن میں نے ان کو ٹرائے گیا ہے ٹیسٹ کیا ہے اور ان کے سارے س باکسنگ کر رہی تھی تو سیون بہت ہی کول شیئرز ہیں اور ان پر نا وہ بھی ہے ڈیل بھی آپ گئے سکتے ہیں کہ دو بھائی کریں گے تو آپ کو پرائس بھی کم ہو جائے گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر ایک کی پرائس ہے تو وہ بہت زیادہ کمپورٹیبل ہیں چھے سے سات گھنٹے آپ آرام سا لگا سکتے ہو نہیں تو آپ اکثر دیکھو مارکٹ میں پانسو تو لگی جاتا ہے کم سے کم لینزز بھی پانسو کی پرائس میں آرہی ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ ایچی ہوت رڈ کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ نہیں جانا میری ویڈیو میں کیونکہ میں نے ایک ہی ٹائم پہ سیون لینزز نکال لے تھے اور ٹرائے کیے تھے تو تھوڑی سی آنکھیں رڈ لگ رہی ہوں گی لیکن آپ میرا مقصد تھا آپ کے ساتھ سارے علیدہ علیدہ سے شیئرز شیئر کروں کیونکہ آپ کو سکرین پہ میرے ان لینزز کے نام بھی لکھے میں نظر آ رہے ہوں گے تو یہ والک شیئرز کتنا کول لگ رہے ہیں لینزز سے ساری گیم ہی بدل جاتی ہے یار اید بھی آن شادیاں بھی ہیں تو لڑک میں آپ کو یہ سیجیسٹ کریں جہاں پان سو ہرچ کرنا ہے وہاں پانیرہ سو ہرچ کر لو لیکن ایک سال کی گارنٹی ہے پورا سال اگر آپ کیئر سے رکھتے ہونا اچھی طریقے سے تو اور بھی دو تین سال بھی آرام سے نکال جاؤ گے ان کا پانی آپ نے ہر دفعہ یوز کرنے سے پہلے اور یوز کرنے کے بعد چینج کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی ان کو ڈرائے مت ہونے دینا اگر آپ تھوڑا عرصہ بیچ میں لینز یوز نہیں کرتے تو اس ڈب لین پر میں نے لکھے میں ہے ٹھیک ہے تو لینز وارٹر ایسا ہے کہ وہ آٹوماتک خود بہت ڈرائے ہوتا ہے تو آپ نے تو ایک ویگ بات لینز کی کیس کو چک کر لینا ان کیس اگر ڈرائے ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوبارہ سے لینز وارٹر جو ہے لینز سلوشن وہ ڈال کے آپ نے رکھ دینا ہے تو دیکھنا آپ کے لینز پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہاں ہاں یہ ہے شاید ان کا لاس شیرڈ بہت ہی پیارا ہے گری سے کلر میں تو ان کا پیج آپ کو انسٹ میں لینک لگانا بھول بھی جائے کروں تو بلیو آئیز آپ نے انسٹرگام پہ جانا ہے سرچ پار میں بلیو آئیز لکھو گے تو پہلا پیج ہی آپ کو ان کا مل جائے گا آپ لوگ میرا نام جو ہے زینب لے کر بھی انہیں آرڈر کر سکتے ہو میرے اس پر کوئی بھی کورڈ شوٹ بغیرہ تو نہیں ہے نائی ڈیلیوری فری ہے لیکن اگر آپ لوگ میرا نام ویسی منشن کر دینا ہے تاکہ انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگ میرے ریکمینڈیشن پہ گئے تھے ی آیا ہو گی می ہائی فائی گائز چلی جی یہاں بھی ویلوگ کو انڈ کر دیتی ہیں اپنا دھیر سارا خیال لکھنا مجھے دعا مجھے دعا مجھے رکھنا اللہ حافظ بابا